سوال پاکستان کو لے کر ہیں کیا پچھلے سال ایک مارچ کو پاکستان پر حملہ ہونے والا تھا؟ کیا پاکستان کے ساتھ تیسری جنگ کی تیاری ہو چکی تھی؟ کیونکہ ایک مارچ کو ہی پاکستان نے بھارت کے جاباز ونگ کمانڈر ابھی نندن کو 48 گھنٹے کے بعد ہی رہا کر دیا تھا اور اب ایک سال کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے خوف کو لے کر سنسنی خیز جانکاری سامنے آئی ہے یہ ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھئے یہی سچائی ہے یہی حقیقت ہے دنیا کے سامنے بڑی بڑی دینگے ہاکنے والے جنہ کے وارسوں کا سچ یہی ہے سبوتوں کے ساتھ پاکستانیوں کی گاہرتہ کی کہانی کا یہ سب سے بڑا پرمان ہے بھارتی وائیو سینہ کی اس پراکرم گاتھا کی دنیا میں مثال نہیں ہے جب بارہ فائٹر جٹ نے پاکستان کی دھجیاں اڑا دی تھی پاکستان کے سینے پر بمباری کر چھلنی کر دیا پاکستان کے پالتو دہشتگردوں کی قبر خود دی بالا کوٹ آپریشن کی کہانی جس نے بھی سنی اور جانی اس نے بھارتی پائلٹس کی بہادری کو سلام دیا لیکن بھارتی آسمانی یوتھاؤں کے پراکرم پر پاکستان میں جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کیا گیا جس حقیقت کو پاکستانی فریب کے پیبند میں لپیٹ کر دنیا کے سامنے دینگے ہاکتے رہے اس کا سچ یہی ہے پاکستان کی سنزد میں آج جنہ کے وارسوں نے اپنے خوف اور ڈر کو بیعا کیا سرحد بار کے اس خوف کو سمجھنے سے پہلے ڈیر سال پہلے ہمارے جانبازوں کے شوری اور پراکرم کی امیٹ گاتھا یاد کرنی ہوگی چودہ فروری دوہزار انیس کو پاکستانی آتنکیوں نے پلواما میں حملہ کیا حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس سے زیادہ جوان شہید ہو گئے حملے کو آتنکی سنگٹھن جیش محمد نے انجام دیا تھا چھبیس فروری دوہزار انیس کو ہمارے جانبازوں نے بالا کوٹ میں جیش کے ٹکانوں پر اٹیک کیا حملے میں جیش کے کئی آتنکیوں کا خاتمہ کر دیا گیا زہریل اجگر مسعود ازہر کے بلو پر برسے باروت کے بعد پاکستان بوکھلا گیا تھا اس کے بعد ستائیس فروری دوہزار انیس کو پاکستان نے ایف سکسٹین لڑاکوں ویمانوں سے جوابی حملہ کیا جس کا ہمارے جانبازوں نے مو توڑ جواب کیا ونگ کمانڈر ابھی نندر نے پاکستان کے ایک ایف سکسٹین لڑاکوں ویمان کو مار گرایا اس دوران پاکستانی ایف سکسٹین ویمان کا پیچھا کرتے ہوئے ونگ کمانڈر ابھی نندر پاکستانی ائر سپیس میں چلے گئے جہاں ان کا ویمان حادثے کا شکار ہو گیا جس کے بعد ونگ کمانڈر پاکستانی سینہ کے دوارہ پکڑے گئے لیکن 48 گھنٹے میں ہی پاکستان کو ہمارے جانباز ونگ کمانڈر کو واپس کیوں لوٹانا پڑا تھا اسے پاکستانیوں کی ہی زبان سے سن لیجی صاف ہے پالا کوٹ میں بارود برسے ڈیلڈ سال سے سیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن پاکستانی حکمارانوں کے سینے میں تہشت کی راکھ اب تک سلگ رہی ہے پاکستان کے نیشنل اسیمبلی میں آج خود پاکستانیوں نے اپنی سچائی دنیا کو بتائی جس کے مطابق ونگ کمانڈر ابھینندن کو رہا کرنے کو لے کر میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں پاکستان کی سبھی پارٹیاں شامل ہوئی تھی میٹنگ میں کٹرپنتھی جماعتوں کے نیتاؤں کو بھی بلائی گیا تھا پاکستان کو احساس ہو چکا تھا کہ ہمارے جانباز ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی میں دیر کی تو پاکستانیوں کے سر پر بارود برسنا تیہ ہے خود عمران کے شاگرد قریشی نے جنہ کے وارسوں کے خوف کا قصہ پڑھ کر سنایا ہمارے جانباز ونگ کمانڈر کے پاکستان پہنچ جانے کے بعد سے ہی جنہ کے وارسوں کے ہوش اس قدر فاختہ ہو چکے تھے کہ عمران خان کی میٹنگ میں آنے کی حمد تک نہیں ہو پائی تھی ہمارے جانباز ونگ کمانڈر ابھینندن کی واپسی کے ڈیر سال بعد بھی پاکستانیوں کو بارود برسنے کا خوف کھائے جا رہا ہے کیونکہ اگر ابھینندن کی واپسی میں ذرا بھی دیر ہوتی تو ایک مارچ کی رات جنہ کے ملک کا وجود مٹنا تیہ تھا یعنی پاکستان کا اتحاس ہی نہیں بھوگول بدلنے کی مکمل تیاری ہو چکی تھی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار